اور تیسرا کمپوننٹ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ بیس جنوری کو جو مدر صاحب بھی اشارہ پتہ نہیں اس طرف کر رہے تھے یا نہیں لیکن میں کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ جو تیسرا ایلیمنٹ آیا ہے جو نئی چیز مدر صاحب بات کر رہے تھے یا اشارہ دے رہے تھے وہ ظاہر ہے ڈونالڈ ٹرمپ آ رہا ہے اب تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیس جنوری کو وہ اوتھ لیں گے اور مجھے یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طرح سے وہ ضرور بات کریں گے جو میں ڈونالڈ ٹرمپ کو پہلے صدر تھے تو میں ان کو فالو کرتا رہا یا ابھی جب وہ صدر نہیں تھے آؤٹ آف دا وے بھی وہ خان صاحب کی بات کر جاتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ جیسے گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ بلکل ڈیڈ سائلنس ہوگی ادھر سے کوئی بات نہیں ہوگی میں آم سوری میرا اس سے اتفاق نہیں ہے ڈونالڈ ٹرمپ ضرور کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا ایسی بات کریں گے یا جو بھی کرنا چاہیں ہاں جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بلکل ہی ڈونالڈ ٹرمپ اوپر ویٹھ جائے گا اور جب تک ڈونالڈ ٹرمپ کہے گا کہ خان کو نہیں نکالتے تو میں جو ہے نا میں پیچھے نہیں اٹوں گا ایسا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس ریجن میں اب جو امریکن انٹریسٹ افغانستان کی وجہ سے تھا وہ تو شفٹ ہو چکا وہ یوکرین کے حوالے سے ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ بند کرانے کے چکر میں ہیں تو افغانستان کو تو ویسے ہی وہ بھول چکے ہیں اس لیے کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں ہوگا لیکن بالکل مکمل اگنور بھی نہیں کیا جائے گا اور جس میں یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ کہیں گے آکے کہ یہ تاریخ ہے آپ نکل آئے اور یہ پھر لیکن جلسہ یہ ہمیں جو خبر مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی کوئی بات تے نہیں ہوئی پارٹی میں اور یہی ہوا کہ کل جب سی ایم کے پی کے نے تقریر کی لوگ تھے وہاں کے پی کے کے لوگ تھے باقی راستے بند تھے اور لوگ نہیں آ پائے لیکن کے پی کے کی طرف سے جو لوگ آئے وہ کافی تھے لیکن جو لاحے عمل کے حوالے سے ہوا وہ یہ کہ انہوں نے یہی کہا سی ایم کے پی کے نے کہ جی نومبر میں اب عمران خان دیں گے کال کہ نکلے لوگ اور پھر ہم نکلیں گے تو ہم عمران خان کو لے کر ہی واپس آئیں گے اور کال ہوگی نیشن وائٹ تو اب یہ اس طرح والی کال دینا جو کہ ایک براڈ یعنی ایک لاحے عمل کہہ سکتے ہیں اس کو اصل میں کوئی ایکشن اور حکمت عملی تو نہیں کہہ سکتے ہیں ایک براڈ تھرسٹ ہے تو کیا اس کا مطلب ہے اور کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ایکسپیکٹیشن ہے کدھر جاری ہے پارٹی مزر صاحب دیکھیں پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی پہلے بھی یہی لگ رہا تھا کیونکہ انہوں نے جو یہ جو نو نومبر کی ہائی بنائی تھی وہ ثوابی جلسے کی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی اسپیسیفک ڈیڈ لائن دی جائے گی کوئی اسپیسیفک تاریر دی جائے گی اس میں وہ کامیاب بظاہر نہیں نظر آ رہے لگ یہی لائے کہ انہوں نے نومبر تو کہا ہے لیکن نومبر کی کون سی تاریخ سے تحریک شروع ہوگی اور کس طرح شروع ہوگی وہاں مجھے پی ٹی آئی اپنی کنفیوز نظر آتی ہے لیکن وہ ظاہر ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے چل کے لیکن یہ دیفنیٹلی دونوں محاصفے چیز ہوگی ایک یہ کہ پی ٹی آئی چاہے گی یہ لیگل محاصفے کیونکہ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نسیم کے لوئرز کی تحریک نہیں چل پا رہی آپ دیکھیں کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو ہوئے کتنے دن ہو گئے لوئرز نے اعلان کیا تھا نہ ایک بوئی کارٹ ہوا ہے نہ ایک کوئی رہلی ہوئی ہے نہ ایک کوئی اس طریقے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں تو جو ہم نے دوہزار سات کی تحریک کی تھی اس کے مقابلے میں لگ یہ رہا ہے کہ لوئرز کافی حد تک تقسیم نظر آتے ہیں اس معاملے پر حالانکہ وہی کیریکٹرز ہیں علی احمد قرد ہو گئے مونیر ملک ہو گئے وہ سارے لوگ ہوئی ہیں لیکن مجھے وہ ابھی تک لوئرز کی تحریک کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی ماں سے باعث کے ایک چند ایک بیانات آ جاتے ہیں تو تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ لیگل فرنٹ پہ بھی وہ کیا جائے پولٹیکل فرنٹ پہ کیا تحریک انصاف کی اگین وہی سوار آتا ہے جو ہمیشہ آتا ہے کیا تحریک انصاف جو اب تک کسی تحریک کو چلانے میں ناکام رہی ہے کیا کوئی مختلف چیز اب کرنے جا رہی گی کم سے کم کل کے جلسے سے وہ تاثر دی ملا کیونکہ انہوں نے کوئی تاریخیں نہیں دیں کہ اس تاریخ کو یہ ہوگا بلکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی کلیارٹی کوئی نہیں آئی کوئی ایک جیسے بڑا سپیسیفک ایک انتظار تھا شوقت اس کا کہ وہ جی سپیسیفک چیز کہیں گے سپیسیفک ڈیٹ کہیں گے اور جیسے مظر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی ہائپ بنانے کی کوشش کی سچ بات تو یہ ہے کہ ہائپ بھی نہیں بنی اندر خانے ان کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی کچھ ابھی کرنا نہیں زیادہ تو شوقت آپ اس معاملے کو کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ اگر پٹی آئی کے بارے میں یہ ہم سوچیں کہ پٹی آئی بلکل وہ آخری مارکے کے طور پر چیز کو لے آئی سوابی جلسے میں تو وہ چیز تو نہیں تھی پہلے بھی جو جلسہ ہوا اسلامباد میں سنجانی میں اس میں بھی پنجاب نہیں آیا تھا اور یہاں سوابی میں بھی کل تو پرسوں کہا گیا کہ ہمارے کل کے جلسے میں یعنی گزشتہ روز والے جلسے میں پنجاب کے بہت سارے لوگ آئیں گے پنجاب کے کافلے نہیں نظر آئے اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ میں پھر گدارش کروں گا کہ یہ جو پولٹیکل ڈسپینسیشن ہے اس وقت اس میں پی ٹی آئی مکمل طور پر ایک سٹیک ہولڈر ہے اس میں کمی صرف یہ ہے جو کل ریزوننس بھی آئی جس کی اس جلسے میں خوابی والے میں کہ پوری تقریر جو تھی علی امین خان گنڈا پور صاحب کی یا پھر بریسٹر گوھر خان صاحب کی وہ سنگل فوکس تھی کہ خان صاحب کی رہائی اب خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ اعتجاج بھی اسی طرح چلتے رہیں گے اور پہلے بھی کہا گیا تھا کہ پندرہ دن میں آ کر اڈیالہ جیل سے ان کو نکالیں گے لیکن ایک اعتجاج والا کمپوننٹ ہے مت ہمیں بھولنا چاہیے کہ لیگل کمپوننٹ بھی وہ چلا رہے ہیں ابھی ایک اسی کیس میں ان کی جو بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہوا ہوا ہے بشرا بیگم صاحبہ اور بانی پیٹی آئی خان صاحب کا اور تیسرا کمپوننٹ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جو آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ بیس جنوری کو جو مدر صاحب بھی اشارہ پتہ نہیں اس طرف کر رہے تھے یا نہیں لیکن میں کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ جو تیسرا ایلیمنٹ آیا ہے جو نئی چیز مدر صاحب بات کر رہے تھے یا اشارہ دے رہے تھے ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے اب تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیس جنوری کو وہ اوتھ لیں گے اور مجھے یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ضرور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی طرح سے وہ ضرور بات کریں گے جو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے صدر تھے تو میں ان کو فالو کرتا رہا یا ابھی جب وہ صدر نہیں تھے آؤٹ آف دا وے بھی وہ خان صاحب کی بات کر جاتے تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ جیسے گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ بلکل ڈیڈ سائلنس ہوگی ادھر سے کوئی بات نہیں ہوگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا ایسی بات کریں گے یا جو بھی کرنا چاہیں ہاں جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بلکل ہی ڈونلڈ ٹرمپ اوپر ویٹھ جائے گا اور جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا کہ خان کو نہیں نکالتے تو میں جو ہے نا میں پیچھے نہیں اٹوں گا ایسا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس ریجن میں اب جو امریکن انٹریسٹ افغانستان کی وجہ سے تھا وہ تو شفٹ ہو چکا وہ یوکرین کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ بند کرانے کے چکر میں ہیں تو افغانستان کو تو ویسے ہی وہ بھول چکے ہیں اس لیے کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں ہوگا لیکن بالکل مکمل اگنور بھی نہیں کیا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور آپ کا خیال ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کیا اپنی حکمت اعملی کا تعلق ہے ایک نیازی صاحب وہ اس میں کوئی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی زیادہ ایک انرجی ڈلی ہے کوئی زیادہ ایک یعنی مصبت کیا کہیں کوئی اتنا ایک سیٹ انہوں نے کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا ڈیٹ وائز ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور خاص طور پر بات کریں گے کہ ٹرمپ اور پاکستانی سیاست پر بھی stay with us